اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدیر میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال قبطین وزرات شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے سائن عاصف علی زرداری اور سائن مراد علی شاہ کے ساتھ سائن شاہ اللہ کیا حال بلکل ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں آپ آج کل زیر عطاب نہیں ہیں ارے یہ کس نے کہہ دیا ہماری تو گڈی چڑھی بھی آج کل نہیں صحیح آپ تھوڑے سے بگ ماؤت ہو گئے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں آپ کے موہ سے پھر دو تین باتیں ایسی نکل گئی ہیں جو سخت ناغوار گزری ہیں کسے انہیں اے یار وہ بھی بادشاہ بندے ہیں میں نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے آپ نے جو کہا ہے کہ اب مجھ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے حالات کو ٹھیک کیسے کریں ہماری مدد کریں کچھ بتائیں کچھ سجیسٹ کریں آپ سے کون مشورہ مانگتا ہے میں آپ کی شخصیت کے خلاف بات نہیں کر رہا آپ کی پارٹی کمپیرٹیبلی ایک بہتر پارٹی تھی ایک جمہوری اقدار رکھنے والی پارٹی تھی آپ ایک جمہوری اور لبرل سوچ کے حامل ہیں آپ کا بیٹا ایک اچھا اوریٹر ہے اور آپ کی پارٹی میں ایک تگڑی جمہوری ٹریڈیشن ہے لیکن صحیح آپ نے جو مبینہ کرپشن کے پہاڑ قائم کیے تھے کبھی اس سے تو نکلیں پہلے نیب کو بھگتے ہیں اس کو کلیر کریں اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے آپ دو چار کاغذات پیش کریں جو وہ مانگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے یار ایک کاغذ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی لے آؤ تو صحیح یہ تو کرنا پڑتا ہے نا آپ نے کم از کم دس بلین کاغذ تو بنائے ہوں گے نا دس بلین یار یہ بہت زیادہ ہو گیا بھائی دس بلین آٹھ بلین ہو کے یہ بھی زیادہ ہے اچھا نا آپ کے دس نا ان کے آٹھ آپ چھے بلین ڈالرز پر بات ختم کریں ہوئے یار وہ کاغذوں کی بات کر رہا ہے تم ڈالروں پہ چلے گئے سنین ڈالر بھی کاغذ پہ ہوتا ہے وہ کون سے پتوں پہ ہوتا ہے آہاں یہ چائنگ ٹو بی سمارٹ بی ہاں آہاں دن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہواں دینے لگے آجام جناب اچھا کو باپے نے داخل کراؤن نہیں آئے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کومن کو ایزی لے رہے ہیں کومن کو کوئی ایزی نہیں لے سکتا آج کل کومن کی گھٹی چڑھی ہوئی ہے اور چڑھ جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ کومن بہت اہم ہو جاتا ہے اہم حالات میں کوئی پوچھتا نہیں ہے تو آج کل وہی حالات ہیں کومن is very important کومن صاحب کیا حال ہے آپ کا دیکھیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں صافی ہیں اچھا سارے صافی اس طرح نہیں سوچتے آپ کے بارے میں دیکھیں میں آج بات کروں گا ان دونوں کے بارے میں یہ مراد علی شاہ اور زرداری صاحب کے اوہ نہیں جی ایک تو بات اور یہ زرداری صاحب کی اور دوسرے ان کے بھائی جو بیٹھے ہیں لندن میں اوہ یار نہیں رہے ہمارے وہ بھائی گم اوہ آپ کی سیاست ایک اصول ایک آپ کا نظریہ ایک اور وہ کیا ہے بھلا وہ کریپشن اور گیا کریپشن آرام سے بات کرو تم سب مراد علی شاہ صاحب کی مراد ہے کہ کریپشن کو ٹھیک طرح پرناؤنس تو کرو نا انہیں اور اطراب نہیں ہے نہیں نہیں یہی ہے کیوں بھئی ہے صحیح ہے ویٹ 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 you're trying to be smart again تم بیٹھے بیٹھے تم جوش میں کیسے آگئے پہلے ساڑھے تین سال تمہیں خیال نہیں آیا بھائی جان ہم تیل دیکھ رہے تھے تیل کی دھار دیکھ رہے تھے پھر دیکھ لی تیل کی دھار ان کے پلے تو ککھ بھی نہیں ان کو بیسے رول اوٹ کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں لندن والے استغفر اللہ ہو سکتا میاں چاندیں تکر آئی جائے وہ لا محالہ واپس آئیں گے اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی پاسپورٹ ہی نہیں he can go nowhere پاکستان ہی آئیں گے پاکستان تو as a criminal آئیں گے نا پھر یہ تو نہیں نا کہ آپ انہیں ہتھکڑی لگا کر بھیجا جائے پرائم نیسٹر ہیں کوئی مزاک ہے انٹرنیشنل نارمز بھی ہوتے ہیں پروٹوکال ہوتا ہے آپ سابق صدر ہیں صحیح بات ہیں ہتھکڑی نہ لگتی آپ کو یہ صحیح کہہ رہا ہے پرار میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ سی سب سیکھائے ہیں don't forget I have many options نہیں صحیح نہیں ایسا مت کیجئے گا صحیح پلیس نہیں صحیح آپ کو ان جیسا تو کوئی اور ملے گا ہی نہیں ایک سے ایک پڑھا ہے نہیں نہیں یہ جس طرح سے آج کل گفتگو کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ ہمارے پاس دوسرے options بھی ہیں یہ فکرہ ان کا ہے اور کس کا فکرہ ہو سکتا ہے وہ script ہی آپ کا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبور کیا گیا تو we have other options too اس طرح کی بات آپ ہی کر سکتے ہیں اور یار پاگل تو نہیں ہو گئے ہو میں نے تو ہمیشہ پاکستان کھپے 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 کی بات کی ہے نہیں آپ نے تو ہمیشہ کھپے کی بات کی ہے لیکن نہ کھپے کی بات آپ کسی اور سے کرواتے ہیں پاکستان توڑنے والی بات انہوں نے کیا کی تھی بلدیتی نظام میں کچھ تغیرات چاہتے ہیں یہ کوئی تبدیلیاں چاہتے ہیں کوئی reform کرنا چاہتے ہیں لیکن opposition نے کھپ ڈال دی وہ بات نہیں کرنے دے رہے تھے اسمبلی میں یہ بھائی صاحب شدید غصے کے عالم میں کہنے لگے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبور نہ کرو کہ کسی اور option پہ غور کریں جرت کیسے ہوئی آپ کی یہ بات کرنے کی اور corruption میں لتھڑے پڑے ہو تم سر سے پیر تک اور بات کرتے ہو دوسری option کی یہ سندھ کارڈ کا ایک اور بھونڈا سا استعمال ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں option کے طور پہ اور ایسے بزدل دوست ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے وہ blackmail ہو جاتے ہیں اب تاب ایک سوال میرا ہے جواب دے دو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیا یہ صرف storm in a tea cup ہے نہیں نہیں بلکل نہیں ہے بڑی سوچی سمجھی planning کے تیت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جیسے ہم foreign policy میں پڑا کرتے تھے encirclement of China جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے encirclement of China کے زمرے میں آتا تھا یہ encirclement of کپتان ہے کہ اس کو کینڈے میں رکھنے کے لیے کہ بھائی آپ اقتدار میں آئے تو تھے but not on your own at least not entirely on your own پاکستان میں جب بھی اقتدار ملتا ہے نا کسی کو تو support کے ساتھ ملتا ہے تو support کی بڑی بھاری قیمت مانگی جاتی ہے خان صاحب کے چونکہ default answers ایک تو یہ نا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا اور دوسرا no لیکن ہر جگہ پر no accept نہیں ہوتی non conformists اسی طرح کرتے ہیں لیکن عمران ضرورت سے زیادہ non conformists تو سر عمران کو کیا کرنا چاہیے ایک کام وہ کیا اسے گھبرانا نہیں چاہیے وہ آپ کو گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہر طرف سے جب یہ بھرمار ہوگی نا کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے آنے سے متعلق اقتدار شباز شریف کو دیے جانے سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرف سے کبھی تردید نہیں آئی ورنہ وہ کہیں جناب ہم politics میں بالکل شامل نہیں ہیں کیا آپ کا اپنا معاملہ ہے جو cases چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں ہم کسی چیز کو influence نہیں کر رہے ہیں کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا یہ خموشی بڑی معنی خیز ہے سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا style ہو وہ ان چیزوں پر تفسرہ ہی نہ کرتے ہو تو پھر اس چیز پر تفسرہ کیوں کیا انہوں نے یہ جو کراچی سے آئی یہ بات یہی تو ہم پہلے دن سے رو رہے ہیں آفتاب کراچی کے وزیراعظم پر case چلے تو آپ اسے سزائے موت دے دیتے ہیں یہ بات درست ہے اور لاہوری وزیراعظم جو مرضی کرتا پھر ہے آپ اسے indemnify کر دیتے ہیں I agree with you صحیح یہ تو I couldn't agree more ایسے column دا فکرہ سیکھ نہیں نہیں یہ فکرہ آپ کا آپ کے پاس column کے بڑے فکرے ہوتے ہیں لیکن صحیح سوچ کے بات کیا کرے ہیں اور یار اب میں نے یہی کہا ہے کہ مجھ سے مشورے مانگے جا رہے ہیں کہ حالات پر کیسے control کرنا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ویسے اگر دیکھا جائے نا تو establishment کا کوئی نمائندہ وہ کسی تیسرے درجے کے politician کے پاس بھی بیٹھا ہوگا تو کہے گا کہ اچھا جی آپ بتائیں کہ رہلات کو کیسے بہتر کیا جاسے یہ ایک simple platitude ہوتا ہے جب آپ اس میں گفشب جیسے کہتے ہیں کی خبران ہے نیوز روم میں جو بھی نیا آتا ہے تو آتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام کیا خبر لائے ہو بھئی سب خبر طلب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ایک politician کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں یہ ہماری بدنصیبی ہے اس ملک کی سیاست کی کہ آپ صفحے اپل دیکھیں کس کرسی پہ بیٹھیں جس پہ چیئرمن بھٹو بیٹھتا تھا بھی بھی بیٹھتی تھی کبھی تو ڈکے یہاں سے یہاں تک آیا ہے آپ بھی فیس کر رہے ہیں تو یہ لہجہ ہوتا ہے جو معنی تبدیل کر دیتا ہے آپ سب کچھا ہوگا کسی نے آپ نے فوراں اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ یہ کہنے آئے تھے اصل میں کہ بتائیں سر اب آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ آپ کے پاس قلید کامیابی ہے وہ کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سلجائیے ہمارے مسائل کیونکہ ہم بے دستوپا ہو کے بیٹھے ہیں کوئی آپ سے پوچھے گا خدا سے ڈریں میں تھتھا ہوں ملک کیوں مجھے نہیں پوچھے میں جواب دینا یار آدمی یہاں پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ 10 ڈریں ایڈویزر بھی شہباز اور نواز پوٹ ٹوگیدر اس کی کیا وجہ ہے یہ سیاست کو ان سے زیادہ جانتے ہیں چلو شہباز ان کا انتظار تھا بھی محران تھا کہ شہ ساب آد کدھر رہ گئے شہباز جلدی 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 السلام علیکم والیکم السلام آفتاپ سائی کیڑا آلان ٹھیک ٹھاک پس کلاس سائی تاہب ادا ہے آئی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آئی ان سے تمہیں بات نہیں کرتا آئی ان سے بات کیوں نہیں کرتے نہیں he is my rival he is not your rival he is you don't know he is اس کی نسبت منظور وسان بہتر ہے لنہ پھر یہ بہتر ہے منظور وسان اس لیے کہ وہ آپ کے علاقے کا کیا باتیں کرتے ہیں اب آپ کو کون سمجھائے ہرے بھائی ایسا نہیں ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو چھوڑے آپ پیچھے لیں بھائی چلیں پیچھے لیں آو جی مرشد بسم اللہ اور مرشد ٹھیک ٹھیک میں ٹھیک آپ لوگوں کے لیے میں بند بس ایسا ٹائٹ کر کے آیا ہوں میں نے اب اس پلانٹ پہ مزید رہنا ہی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر شمائلہ آپ بھی نہیں رہیں گی کہاں جانا ہے آپ نے میری ٹیل ہو گئی ہے ایلان ماسک سے مارس پہ جا رہے ہیں مارس پہ میں وہاں پہ جاتا ہی پیپلز پارٹی مارس کا سے لے دفتر کھولوں گا واہ 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 سائیں پرانے کارکٹ آج بھی درد رکھتے ہیں اور وومن ونگ کی انچارج آپ ہوں گی ڈاکٹر شمائلہ وہاں پر وومن ہوں گی کونسی اور میں کیوں جاؤں گی آپ کے ساتھ شاہ جی ارے کیا بات کر دی بھائی لوگ دھڑا دھڑ بوکنگ کر آرہے ایلان ماسک ٹکٹ بلیک کر آرہے ہاں بھائی ایلان ماسک کر رہا ہے بھائی ایلان ماسک ہی بات کر رہے نا ایدھر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ نے کبھی ٹکٹ بلیک کی ہے نہیں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایلان ماسک کروا سکتا ہے آپ نے یہ بات یہ کچھ سینما کی بات تو نہیں ہو رہی نا نہیں جی ہم اسے باقی یار اس کو کیوں آپ لے کے آرہے ہیں آپ کو بتائیں نہیں میں نے آپ کے سینما میں فلم دیکھی اچھو ہے کونسی والی بیٹل آف نریتوہ ٹکٹ مل گی تھی آپ کو بلیک مل گی تھی ثابت کر دو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا جناب کیا ثابت کر دو کہ بوکنگ آفیس میں میں بیٹھا تھا یہ مجھے اب نہیں آتا ہے چھوٹا ساتھ تھا مجھے کیا پتا نہیں نہیں جو بلیک کرتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں سر پیسے ڈکٹر شمائلہ جی اب آپ لسٹ تیار کریں مانا ہم مارس پہ جب ہم جائیں گے شاہید میری دکار سونا بکواس بند کرو شاہ جی ادھر بڑے کام کرنے والے طورتی کرو ہلو شاہ جی ساتھ علی دکی ہو گیا مانس پہ ابھی ادھر کمپیننے کرنے ہی ہے اتنی پالٹی کے کام پڑھے ہیں کرنے والے اچھا انہوں والے شاہ جی آپ لیز رکھ موشی رہیں میں آپ کو آج کچھ نہیں نہ کہہ رہے تو اس کا بکر ریزن ہے پیچھے ریزن کون سا ہے اس کے پیچھے کیونکہ آج منا حدف یہ دونوں بھائی ہیں کون سے بھائی زرداری اور موہ شریف اور کون کیا 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 نواز شریف آپ کا بھائی ہے شاہ صاحب اگر مجھو بھا ہو جے ہا تمہا یہ سٹیٹمنٹ دیا جے کو پہنجے ملک میں کون تھو اچھا چاہے انہیں کہے تے حکومت کرنے جو کو حق نہ ہے ایسا ہی مو کھت کا گال بدا ہے وہی وڈے صاحب کی شاہ صاحب اوے بھائی چمندہ رہندان بتا انہوں بہت جز بات ہی ہی انتے بہین دے نے انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھائی وہ نہیں ہے اگر بھائی ہوتا تو میں یہ سٹیٹمنٹ دیتا اس کے خلاب کہ جو اپنے ملک میں نہیں رہنا چاہتا وہ یہاں حکومت کیسے کر سکتا ہے لیکن بڑا دل دکھا ہے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں صاحب آمام آپ کے لئے اکٹھ ہی کی ہے یہ آپ احتجاج کریں گے اور ہم اب اپنا احتجاج گھومت صاحب آپ اس کو لیٹ کر رہے ہیں آپ اٹھیں کیونکہ آپ نے ناچنا ہے ساتھ میں اصل میں سور پہ تھرکنے والا انسان ہوں جب تک سور نہیں ہوگا شاہ جی نے ہونے ہی اٹھا لینے جناب واہ چاہ بات ہے چلنن جی آج آپ کو پتہ ہے جو کمپین لے کے آئے ہیں یہ دونوں بھائیوں کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں آج جی اتا کریں نا ہم تو انتظار میں ہیں تو گند جیڑا سی پایا تو گند جیڑا سی پایا جرداری صاحب آپ سے اور آپ کے بھائی سے وہ خاتب ہے فٹے مو بھائی تمہارا دونوں 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 بھائی تمہارا یہ سامنے کس کو کہہ رہے ہو مجھے سامنے نہیں آرہی سر جنہوں نے کہا ہے ہمیں طریقہ بتائے کیسے جلانی ہے حکومت ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پوچھتی پھر رہی ہے یہ اس کا تذکرہ ہے ہاں جی اب سمجھ آئیے ملک دا بیڑا گھر کسی پر شرم ذرا نہ آئی کوئی تیر یا تکالا کج نیب دے پلے پا ہون بان کے شیر بخا سانی پر میں چھتے ہون بان کے شیر بخا سانی پر میں چھتے ہون بان کے شیر بخا سانی پر میں چھتے ہون بان کے شیر بخا سانی پر میں چھتے ہون بان کے شیر بخا سانی پر میں چھتے ہون بان کے شیر بخا سانی پر میں چھتے ہون بان کے شیر بخا سانی پر میں چھتے ہون بان کے شیر بخا سانی پر میں چھتے جب نے اکیلا ہی براہ ہی لگوں گا کچھے ہوں ہوگی ہی من اور اس کے لئے کچھے نظرات ہم لیتے ہیں بے کونے کے لئے ساتھ چھوئے ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا ڈسٹرک پاکستان کے ان ڈسٹرک میں سے ایک ہے جو میرے موسٹ فیورٹ ہے سیجی ڈسٹرک اٹک ارے شکار ٹیپ اس کی سینک بیوٹی اور اس کے اندر تقریباً سوہ سو میل بہتا ہوا اٹھکیلیاں کرتا ہوا تریہا سنھ اس بجا سے اس دسٹرک کاشی کو سیر اس کو اٹک کیوں کہتے ہیں اٹک کا تعلق اٹکنے سے ہے اس کے اوپر گوھر کیا جائے اٹک نہ دریاں بھی کہتے ہیں وہاں پہ اٹکتا ہے رک رک کے چلتا ہے لفظی معنی ہے فٹ آف دا ماؤنٹن کہ فٹ آف دا ماؤنٹن کے ساتھ لگ کے دریاں گزرتا ہے لیکن فٹ آف دا ماؤنٹن تو اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی نکلا ہے دریاں سندھ وہ کسی نہ کسی ماؤنٹن کے فٹ کے ساتھ کھیتا ہوا رگڑتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے تو یہ اس کا پہاڑ سے تعلق ہے رکنے سے تعلق ہے اٹکنے سے تعلق ہے ایک فگریٹیو اس کا استعمال دو ایک مہرخین نے اس حوالے سے بھی کر رکھا ہے کہ زیادہ تر حملہ آور یہاں آکے رکتے تھے قیام کرتے تھے کیونکہ مختلف علاقوں کا ایک طرح سے جنکشن ہے یہ تو سیر یہ نام شروع سے یہ ہے یہ بھی چینج ہوا یہ شروع سے اٹک تھا یہ سولمی صدی کے اب آخر میں پیفٹین ایٹی ون یعنی پندرہ سو اکاسی میں یہاں پر کلہ تعمیر کروایا تھا اکبر نے اس جگہ کی سٹریٹیجک اہمیت کو بھاپتے ہوئے لیکن اس کا نام بعد میں کیمبل پر رکھ دیا گیا کیمبل کیمبل نہیں کیمبل بریٹش فورسز کا کمانڈر ان چیف تھا کیمبل سر کولن کیمبل اور یہ نام پھر بعد میں چینج کر دیا گیا کیوں یہ انیس سو اٹھتر میں زیا اللہ کا دور تھا اس نے کہا جی چینج کریں اٹک جو اس کا نام ہے وہ واپس کریں کیوں این ممکن ہے اس دور میں ائر مارشل نور خان نے بھی پریشر ڈالاؤ یہ بھی ہمارا جو پرانا قدیم نام ہے جس طرح حسن نصار کو لائل فرم بہت عزیز ہے اٹک پنجاب کی جو سرحد ہے نا کی پی کو ٹچ کر رہا ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس کو سات ازلا ٹچ کرتے ہیں بلکہ کی پی کے چار ازلا نوشہرہ توابی اپٹ آباد اور کوہارٹ بلکہ اچھا جی ادھر آ جائے پنجاب میں بلکل سات راولپنڈی راولپنڈی چکوال چکوال دیکھیں نا چکوال کی ایک تحصیل پہلے اٹک کا حصہ تھی تلہ گنگ تلہ گنگ جس کا مشہور گاؤں ہے ٹمن اور ٹمن کی انتہائی لا جواب شخصیت پاکستان کے چند انتہائی بڑے سپوتوں میں سے ایک ائر مارشل نور خان جن کے ساتھ مجھے عشق کی حد تک عقیدت ہے اچھے جی اس کی چھے تحصیلیں ہیں اٹک پتے جنگ حضرو حسن عبدال پنڈی گھیپ اور جنڈ اکسان جی آپ کے تو گھر کے پاس ہے اٹک جی بلکل اٹک بھی اپٹ آباد تو میرا ننحال ہے سارا آباد آپ نے وہ دیکھا جہاں سے دریا زخمی ہو کے گزرتا ہے جہاں جی بلکل زخمی ہو وہ رگڑ نہیں ہے یہ تو بڑی محبت سے کھے کے گزرتا ہے تم انتہا پسندو ہر صورت دریا محبت نہیں ہے جی بلکل میں لانگی یہ کونزی محبت کس دریا کے بارے میں کہہ رہے ہو تم پاپا ہے کس دن میں تمہیں لے کے چلوں گا چشمہ بریج کے اوپر سے کھڑے ہو کے نظارہ دکھاؤں گا وہاں تم اس دریا سے مافی مانگو گے اور ہز خود مانگو گے میرے کہنے پہ نہیں حلیہ آپ نے وہ نظارہ دیکھا ہے بالکل دیکھا ہے وہاں پہ تمہیں اللہ تعالی کی سنائی یاد آئے گی جس نے یہ create کیا ہے کیا کیا ہے ان فوری انہوں توقع لڑے پاسے لے آکے میرے یہ جی بان خالی کر رہے گی یہاں پر ریلوے لائن نے بڑا ہم رول پلے کیا اٹھارہ سو اسی میں ریلوے لائن تعمیر ہوئی پہلا بریج اس کے اوپر انگریزوں نے رکھا انڈس کے اوپر اور پانچ کلومیٹرز کی ایک ریلوے لائن ہے جو سات پہاڑیوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اس کو سیون سسٹرز کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے فاصلے پہ بھی ایک تنل آجاتی تھی کیونکہ پہاڑی کے اندر سے گزرنا تھا اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں انجنیرنگ کا شاکار ہے جس بنا پر اس کا تذکرہ گینیز بک میں ہے اور بہت پیاری لگتی ہے پاکستان کی آئل پروڈکشن کا ایک تہائی اٹک جسٹک اٹک سے آتا ہے انیس سو پندرہ میں سب سے پہلے تیل دریافت ہوا تھا اب بھی ہو رہا ہے سر کون سا پٹرولیوم اچھا جی مشہور مقامات کلہ اٹک نمبر ایک آپ وہاں جائیں تو کوشش کیجئے ریکویسٹ کر کے کہ یہ کلہ دیکھیں ضرور یہ اٹک خرد کا حصہ ہے کیمبل نے یہ بڑا کمال کروایا تھا کہ دریاز سے کافی ہٹ کے نیا شہر آباد کیا تھا دیکھنے میں بڑا پرشکو بہت شاندار کلہ لیکن بڑا حیبتناک بھی ہے اب تو وہ اس اس جی کا ہیڈکوارٹر ہے یہی وجہ ہے کہ مشرف دور میں جو خود اس اس جی کا آئیکون تھا کیا بات نواز شریف کو اسی کلے میں قید کیا گیا اس اس جی بھی یار کیا ہے خان صاحب کیا بات کہاں ٹریننگ ہوتی ہے ان کی ہر جنگلہ جرات 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 اوکے اچھا جی جھلار ریلوے سٹیشن یہ بہت پرانے دور کا جو ابتدائی ریلوے سٹیشن تھے ان میں سے ایک جب بنایا گیا وہ ٹریک ہے تو اسی کے اندر ایک چھوٹ اس ایک کیوٹ سا ریلوے سٹیشن اور یہ وہی لکھ ہے جو کالا چٹا ماؤنٹن رینج ہے کالا چٹا بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ان کی اہمیت بڑی سٹیٹیجک ہے بیگم سرائے یہ مگلیا دور کا ریسٹ آوس تھا غازی بروتھا ڈیم کامڑا ائر بیس کامڑا ایرونارٹیکل کامپلیکس کامڑا آٹیلری میوزیم یہ دیکھنے کی چیزیں اب آئیے مشاہیر کی طرف سرہ فیرست ائر مارشل نور خان ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ ٹمن کہیں بعد میں ٹمن جو ہے وہ اس ڈسٹرک سے کٹ آف ہو گیا تھا لیکن اہل اٹک آج بھی اون کرتے ہیں پرنس ملک عطا محمد خان یہ کورٹ فتح خان سے ان کا تعلق بڑے مشہور ٹینٹ پیگنگ میں ہارس بریڈنگ میں ہارس ٹریڈیشن میں ان کا بڑا عمل دخل ہے ہیدر علی کرکٹر جنرل چجا پاشا سابق ڈی جی آئی ایس آئی بہت ذہین آدمی سردار شوکت حیات خان ون اف مائی موسٹ فیوریٹس یہ جو تحریک ازادی کے نوجوان تھے نا ان میں سے ایک تھے بڑے ہی باکمالات ان کی بہت ساری باتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں اکثریت ایسی ہے جو ہم شو میں ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ بہت بلنٹ تھے بہت بڑے کرٹک تھے اور ایک کتاب ہے جسے کبھی پذیر آئی نہیں ملی اور ایسی کتابوں کو نہیں ملتی کیونکہ ہم حقیقت سے ہمیشہ رو گردانی کرتے ہیں آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھئے گا پیر صفی الدین آف مکھڑ شریف اچھا جی ایک اور بڑی اہم شخصیت جو قبل مسیح ایسے تو یہاں پہ سکندر بھی آیا تھا اور راجہ امبی کی جو راجدھانی تھی وہ اس کے بہت قریب تھی ٹیکسلا تو امبی جو میں سمجھتا ہوں اس خطے کے بہت بڑے غداران میں سے ایک تھا بہت بڑا غدار جو یورپیوں کے آگے لیٹتا چلا گیا اس کا علاقہ قریب ہی ہے یہ پانینی کی سرزمین ہے پانینی پانینی لنگویسٹکس اسے اپنا باپ مانتے ہیں سینسکرٹ کی گریمر جو انٹری کیسیز کا ملغوبہ ہے اس کی ساری الجنے اس نے سلجھائی تھی اور اس کا نام ہے پانینی سر ایک پانینی کھاتے بھی ہیں جی وہ ایک ڈش ہے پانینی یہاں پہ ڈائٹنگ پہ سب پہاڑی لکھا ہے سارے سمارٹ ہے وہاں پہ آپ کو چکوال میں اٹک میں ایون جہلم میں بہت کم فربا لوگ ملیں گے بزرگ بالکل اس طرح ہو سکتے ہیں جوان فٹ ہوگا اور اس کی جو باؤنگ کی اڈی ہے فیمر اس کی وہ کافی لمبی ہوگی پیری اڈی ہوں اچھا جی خوابے ایک ریسٹورانٹ ہے گیفے ڈی کیمبل پر اس کی مٹکہ بریانی سبحان اللہ حضروں کا مشہور کٹوہ گوشت کٹوہ گوشت نہایت لذیذ ہے اپنی ریسپی کی وجہ سے اپنے کوکنگ کے انداز کی وجہ سے کہ کہ یہ کوئلوں پہ جیسے ہم نے چند دن پہلے ڈسکس کیا تھا رہیمیار خان میں کوئلوں پر پکنے والا اور اس کے اندر لازمان باربیکیو کا ذائقہ آجاتا ہے مالاکنڈ ہوتیل کا چپلی کباب بہا 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 چندہ برگر چندہ برگر یہاں کا بڑا پپلر برگر دو دی حلوہ لو دی لو دی کمال کا لو دی یہاں چاندار حلوہ یہ مکھڑی حلوہ جو آپ کھاتے ہیں نا جی اس کی دودھیا فارم جو ہے مکھڑی حلوہ بہت اچھا ہوتا ہے میں خود بھی بنانے کی ایک دوا کوشش کی میں نے مکھڑی حلوہ نا ایک دن میں نے کوشش کی جو میں نے سنا نا مگر وہ سارا ہی پتھر سا ہو گیا پتھا نہیں اکیر تینے کھادہ نہیں سارا خورج لاتا ہوں مکھڑی حلوہ دیتے کھلو کے نا آرہے ہیں ہم دا مکھڑی حلوہ میں کیا کیا ڈالا آپ نے پستے بادام چارے مغز گوند کتیرہ کس نے کہا تھا تمہیں چارے مغز اور گوند کتیرہ اس میں صرف اور صرف کشو نٹس اور پستہ چارے نے اینہ گوند کتیرہ پایا جڑا پندہ کھا رہا سی وہ باچ بول نہیں چاہتا جاندے جل گئے ہیں وہ بندے سائلنٹ گاڑا کر رہا ہوگا آپ کو تیرہ پتا ہے دور سب آب کو چرے نے کیکر کے درخت کے ساتھ جو باہر اور یہ درختوں کی چیڑ چیڑ میں بھی ہر درختوں میں ہوتی ہے لیکن کیکر کے اندر جی موجود ہے شربت میں ڈالتے ہیں وہ کالے کالے سننے اس نے کہا کیا کہتے ہیں تخ ملنگگ وہ بھی اچھی چیز ہویا ہے تخ چیا سیٹس تُو اب تو آجا اچھا گانا ہے وہاں مونیکا مونیکا دارلی ساتھی نظرات ملتے کھٹا بھیک ویلکم بیک دی اروبہ صبر ہے کہ سیاسی اختلافات نمٹانے کے لیے دو سیاستدانوں نے پارلمنٹ کی بجائے باکسنگ رنگ میں اترنے کا فیصلہ کر لیا بہت اچھا فیصلہ یہ پاکستان کا تو نہیں ہو سکتا پاکستان میں تو وہی نبیڑا کر لیتے ہاتھ پیر سے کام لے کر یہاں بھی یہ سلسلہ ہوا تھا اس نے گالی گلوچ کی میئر تھا اور مقابلے میں ایک کانسلر وہ سٹی پارک کا رولہ تھا اور یہ واقعہ ہے برازیل کا برازیل میں بوربہ شہر کا کہاں جی ہم نے پارک ختم کرنا ہے کہاں جی کیوں ختم کرنا ہے آپ نے تو تو ترہا کوئی تلخ کلامی ہوئی تو اس پر آ کر اس نے جیسے مارنے کے لیے دیکھیں ہمارے ہاں کہتے ہیں ماری بھی ایک تے اولاری بھی ایک یعنی مارنے کے وجہ تم نے یوں بھی کر لیا نا تو that means کہ تم نے مار دی it will be taken as an act of war تم نے مارا نہیں ہے اولارا تو ہے نا تو اس پر کانسلر نے کہا کہ بھئی تم یہاں جو بک بک کر رہے ہو تمہیں اتنا شوق ہے تو آجو باکسنگ رنگ میں آ جاتے ہیں چنانچہ یہ جو میئر تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے آجائے ہم باکسنگ رنگ میں فیصلہ کر لیتے ہیں اب وہ اس سے ایج میں کم تھا سیمنا بھی تگڑا ہوگا اس کا comparatively تو یہ جمنیزیم میں جا کر مقابلہ جیت گیا اور میئر کی بات prevail کر گئی جبکہ ہمارے ہاں ایسے بہت سارے مواقع تھے لیکن ان میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ ایک طرف خاتون تھی دوسری طرف آدمی تھا وہ جیتی خاتون ہی تھی فردو ساپا جی سر اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد فردو ساپا خبروں سے غائب ہے یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پائے اور ساتھ ہی آپ نے ہاتھ پیر کو بھی کھلا چھوڑ دیا یہ لوگ اچھے کے لائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دل کا بہت اچھا ہے مو کا بڑ بولا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اس دور میں چلتا تھا جب تمدن دیکھیں تمدن ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے تمدن کا مطلب ہوتا ہے سوسائیٹی یہ جیسے سوسائیٹی ہے پہلے گاؤں کی سوسائیٹی ہوتی تھی گاؤں میں کہتا ہوں چلو ٹھیک انہیں ٹھیک کیا ہے گالوں نے تلخے گی لیکن گالوں نے ٹھیک کی تھی اب اتنا موقع نہیں ہوتا اس لیے کہ انہوں نے یہی سیکھا تھا بلکل ایسا ہی یہ موہ پہ ٹھک کر کے بات مار دینی ہے اب لوگوں نے مسلحت سیکھ لی ہے کہ ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا ہر موقع بات کرنے کے لیے نہیں ہوتا آپ نے اگر تو کام خراب کرنا ہے تو کر دیں آپ موقع کی تلاش میں ہو موقع مناسب ہوگا کہتے ہیں ہٹ من دا آئرن از ریڈ پہنی جب لوہا گرم ہو اس وقت مارنا چاہیے ہاں فائدہ بھی تو ہو اس کا فائدہ تو ہو نا دیکھیں موقع ہوتا ہے ہر چیز کا اب جاتے ہی لڑے کے باپ سے دس ہزار مانگ لینا یہ مار کھانے والی بات ہے نا تو پاہی تو سیادہ نا تمدندی گلکہ رہے ہیں تو غلط بات تو نہیں کیا اے نہیں کہا ہے کہ لڑے کے باپ سے جاتے ہی تم دس ہزار مانگ لو اس کا موڈ دیکھو جب وہ ہس رہا ہو جب وہ انجوائے کر رہا ہو جب اپنے بیٹے کے باری صدقے جا رہا ہو تجربہ بولنا ہو ہو تو باقی میں نے کئی دفعہ دیئے ہوئے پھر ہوا کیا تھا یہ ناراض کی ہوا یہ میر کو اس نے کہا کہ تم تو کروک ہو تم پیسے کھانا چاہتے ہو you are calling me a کروک مجھے your honor کہتے ہیں لوگ یہ تمہاری تعلیم یہ تمہاری تربیت تم مجھے کروک کہہ رہے ہو کہتا ہاں میں کہہ رہا ہوں اس پر اس نے کہا یا راو تم مرسد یہی پہ معاملہ کر لو یہاں پہ کرنے کی وجہ چلو رنگ میں چلتے ہیں کیونکہ یہ روایت تھی یہ جو ڈوالز ہوتے تھے جنگ کریں گے شمار عورتیں بیوہ ہوں گی بچے یتیم ہوں گے ہم کیوں نہ اپنا نتارہ ابھی کر لیں سب کے سامنے اس کو کہتے تھے ڈوال چیک سیسدہ نے انک بھی تو پھینکی تھی چہرے پہ انک پھینکی تھی پھینکی تھی سوری صاحب کے چہرے پر بھی انک پھینکی گئی تھی حاصف خاجہ صاحب کے چہرے پر بھی پھینکی گئی تھی اور نیم بخاری صاحب کے چہرے پر ایک جوتہ بھی مارا گیا تھا جوتہ تو بتھرے ماں وہ تو جارج بوش سے شروع ہوا تھا سلسلہ اور احسن اقوال پہ آگے ختم ہوا اچھا پھر عمران خان نے کہا تھا کوئی مجھے مارے گا نا پھر یہ ذہن میں رکھنا میں کرکٹر ہوں اور میں کیچ کر لیتا ہوتا ہوں اور اس کے بعد پرو بھی بڑی اچھرون گئی بھائی ٹائسن اکثر پینٹی لگا دیا کرتا کیسے کیمرا مین کیسے لگا دیا تازہ ترین اس نے کیمرا مین کو لگائی اکثر ویسے اس سے پٹھتی تھی اس کی گرل فرینڈ ان روئیوں کے پیچھے کیا وجہ ہوگی آپ کے خیال میں کوئی نفسیاتی مسائے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جگڑے میں کہ یہ گھر سے لڑ کے آئے شاید اس لیے موڈ خراب ہے ہوتا ہے یہ جس دن میں گھر سے نکلو نا گستے سے پھر سارے ہی معاملے خراب گاڑی بھی مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہیں لگ جائے گی آپ کو لگ نہیں رہا ہوتا وہ لگ رہی ہوتی ہے آپ سوئے ہوتے ہیں آپ کو سوئے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ کہتا ہے لو جی آج پھر خواب میں گاڑی لگتی ہے حالانکہ حقیقت میں لگتی ہے ایک دفعہ بتا رہے ہیں کافی دیر تک گاڑی لگتی گئی ہے ان کو کسی نے بتایا ہے سائیڈ واک کے ساتھ اور کسی نے آگے جا کے روکا ہے اسے اور مار مار کے جن کو نفسیات نفسیات تو نکال کریں گا ہونے یایس کیا کہنے یا یہ پننو صاحب کی بات ہو رہی ہے جی تو وہ نہیں کر سکتے کیا نہیں اس سے گلوں سانو آیا چینل کڑ رہے ہیں کہ کہ تُسی یہ نو پننو صاحب کہنا چاہتے ہیں یہ جن کا نفسیات پہ کنٹرول نہیں ہوتا یہ گریب پہ کیوں برستے ہیں کیمرا مین کو مار دیا مائک لگانے والے کو مار دیا اسے اپنے سے تگڑے کو کبھی نہیں مارتے ہیں اسی لئے اپنے ہمپلہ کو نہیں مارتے میں شاہ نچلے کو مارتے ہیں بزدلی اور کمزوری کی بہت بڑی دلیل ہے بہت اچھی بات کیا میں جناب پانچویں پڑھتا تھا باکسنگ تو میں نے یاد آیا جی تو ماسٹر نے ہمارا باکسنگ کا مقابلہ رکھا دیا تو آپ نے بہت مارا ہوگا وہ کیسے یہ جو پاگل ٹائپ ہوتے رہے ہیں انہوں نے بہت کٹھتے ہیں نہیں سر جب وہ مقابلے کا ٹائم آیا نا تو گلوز کا ایک دھاگہ نکلا ہوا تھا ایسے سائیڈ سے میں نے کہا ذرا سگریٹ دو ایک بندے گوازے میں کہا پہلے کینچی مگوائی ہو ملی نہیں میں کہا سگریٹ دو یہ جلا کے پیچھے کروں پورا لگ رہا ہے مجھے پہلے انہوں نے سگریٹ پیا رام سے بیٹھ کے تسلی سے مارو سگریٹ پکا ہاں جی پی کے گلوز آنگر آکے بے گیا ہے وہ آکے ماری جا رہا تھا چھو لے را چھو لے را انہوں نے بڑے چیلنج کی تینے کہا برف ہو گیا برف وہ جناب دھاگہ برا لگ رہا تھا پھر ایک بند نے کہا یہ سگریٹ ایسے لگاؤنا دھاگہ جل جائے گا میں نے لگایا تو دھاگہ زیادہ جل گیا تو گلوز کھل گیا انہوں نے ریفری نے سی ٹی مار تھی پا جائے اس میں سے ساری ٹوڑی جو تھیرا کر 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 کے نکل گئے ٹوڑی؟ ٹوڑی؟ وہ تو ٹوڑی دھی گئے نے جیل سے دھال کٹ کے کھا رہا تھا پتین عزرات آج کے شو کا بخصت ہوئا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ